موسیقی 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 پرانی نئی بات نہیں یہ بتائیں کہ جتوی صاحب جب میرے پاس آئے تھے وہاں الیکشن لڑنے نباب شاہ سے اور کوٹ ادو میں ساٹھ ہزار ووٹ کی لیڈ لی تھی سعی کیا پھر اس کو تو آپ پسیل کیوں نہیں کرتے آپ کہتے ہیں آپ کی اہمیت ابھی بھی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتی اگر میری اہمیت نہیں ہے تو اپنے سامنے کیوں بٹھا ہے بڑے لوگ آتے ہیں اہمیت ہوتی ہے نہیں ہوتی میں آپ سے یہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں آپ سیاسی پارٹی بھی نہیں بنا سکے پرانا اولڈ گارڈ جو توی صاحب ہیں ڈاکٹر مبشر ہیں پیزارہ صاحب کیوں نہیں ان کو کٹھا کر کے آپ ایک پارٹی بنا سکے جب میں ان سے پوچھتا ہوں وہ پوچھتے ہیں میری بات سنیں آج کل کے زمانے میں پاس پیسے کا دخل عمل اتنا سیاست میں ہوگے یا تو آپ کو ایجنسیز فائنینس کریں پارٹی بنانے یا آپ کو کوئی باہر کا ملک کریں فائنینس اور یا آپ کے پاس بے شمار دولت ہوگا کیا نواز شریف صاحب کو باہر کا کوئی ملک سپورٹ کر رہا ہے یا کوئی ایجنسیز سپورٹ کر رہا ہے کیا بات کر رہے ہیں نواز شریف اور میری آپ امارت کو ملا رہے ہو میں ایک چھوٹا سا ذمیدار ہوں میں آپ بتا دیتا ہوں میری تمام انکم جو ہے سال کی ایک کروہ روپی ہے جس میں میں نے بچے فیسیں باقی اپنے شوق ٹریولنگ ساری وہ پوری رنگ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے اس وقت بھی تو آپ کی کوئی مالی حیثیت تو زبردست نہیں تھی آپ نے پھر بھی لوگوں کو کٹھا کیا سب کچھ کیا اب تو میڈیا بھی ایک آزاد میڈیا ہے آپ اگر کوئی اچھی آواز دیں بلند کریں کوئی اچھی باتیں کریں تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے آپ کے پاس جناب اس وقت سیاست میں پیسے کا دخل عمل نہیں تھا بھٹو صاحب نے بھی کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا تھا بلکہ ایک دفعہ میں ایک لاکھ روپے کی ضرورت تھی کوئی نہیں دیتا تھا وہ یہ جو آپ مجیب کی بات کر رہے تھے جانا چاہتے تھے بھٹو صاحب نے مجھے ہائسنس والوں کے پاس بھیجا تھا ان کو میں نے غلط پیانی کی تھی کہ بھٹو صاحب پرائم ڈیسٹر بن رہے ہیں کیر ٹیکر تو تب ان نے دیا تھا لیکن پیسے ملتے نہیں تھے مجھے یہ بتائی میں یقینی طور یقین سنے میں جب میں نے دیکھا جب میاں نواز شیف صاحب سبتمبر میں واپس آ رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ آ رہے تھے تو میں نے سوچا یہ غلط صاحب ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو اس وقت کیا آپ نے سوچا تھا کہ ان کے ساتھ واپس آئیں گے ان کے ساتھ کچھ ملنے کا سوچ رہے تھے آپ یہ کیا سوچ رہے تھے کیونکہ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ نے ساری عمر کسی اور قسم کی سیاسی زندگی کی جناب سیاسی زندگی ہے میں نے بینظیر صاحبہ کی اس موو کو اپوز کیا تھا کہ بینظیر صاحبہ مشرف سے نیگوشیئٹ نہ کریں میں سمجھتا تھا بینظیر صاحبہ سے بینظیر صاحبہ کی اس کے ساتھ نیگوشیئشن یا ان کی سیاسی موت ہو جائے گی یہ بات تو سمجھاتی پھر مجھے نکال دی آپ کو یہ کہا پیسے میرے پاس تھی نہیں دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب کا سٹینڈ جو ہے تھا میں اس کی آج بھی تعریف کرتا ہوں کہ ان نے مشرف سے کسی قسم کی نیگوشیئشن نہیں کی وہ نہیں ہلے اور آپ کے جو ججز والا معاملہ ہے اس پہ وہ تو آپ چاہتے تھے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا جی میں چاہتا تھا تو کیوں میاں صاحب نے پھر کیوں نہیں دروازے کھولیا میاں صاحب میرے دوست ہیں اور میاں صاحب جھوٹے آدمی نہیں ہیں ملکل سکھ پھولتا ہے میاں صاحب کی کوئی انٹرنل مجبورییں تھی کس کس کچھ لوگ مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کون نہیں برداشت کرتا میں کیوں بتاؤں تو کئی آپ نے اتنے نام دے دیئے یہ بھی بتا دیجئے میری یہ ہے کہ ایمن کسی مومنٹ میں کسی جگہ پہ چاہتے ہیں جو تو آپ کہہ رہے ہیں اس حد تک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ساری اپوزیشن پارٹیز کٹھی تھی موچی دروازے میں خود تقریریں کی تھی اور مجھے نہیں کرنی تھی سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ مصطفیہ کار تقریر کرے گا یہ کتنے دن ہوئے اس کو یہ تو نہیں بات کہ آپ ابھی بھی اپنے آپ کو شہر پنجاب سمجھتے ہیں اور یہاں ایک خادم پنجاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کون اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ خادم اعلیٰ کوئی نہیں ہے اور ایک شہر پاکستان بنے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب وہ کیسے آپ کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں آپ ان کی پارٹی میں تو کوئی جگہ ہی نہیں آپ کی ان کی پارٹی میں اور پیپلز پارٹی جہانگیر بدر صاحب کہتے ہیں نو دفعہ آئے گئے ہیں اب تو سوالی نہیں پیدا تو اب آپ کی سیاست کیا ہوگی بس کچھ کرنا ہی پڑے گا کیا کرے گا ہمیں بتائیے نا موشرف کا جوائج کر لیں نہیں پھر آپ کو پھر آپ کو مصطفیہ کار کا پتہ چلے گا چلے گا دیکھیں انشاءاللہ خر صاحب کچھ لوگ آہ دیکھیں آئیم ای فائٹر میں نے نہ کسی سے شکست قبول کی ہے اللہ نے ہمیشہ ہر جگہ میں مجھے فتح دیئے اور نہ مجھے بساکشوں کی ضرورت نہیں آپ نے کبھی نہیں یہ سوچا خر صاحب کی یہ پرانے ساتھی ہیں آپ کے اول گارڈ اب اتنا ویکیوم ہے تو کیوں نہیں آپ ان لوگوں کو ایک دفعہ کٹھا کرتے کس کو ڈاکٹر مباشر حسن ہے پیزارہ صاحب ہیں جتوئی صاحب ہیں سارے آپ لوگ پرانے لوگ بھٹو صاحب کے لئے سب کو ملاوں سب کے دروازے کھٹکائیں صرف ایک ڈاکٹر مباشر حسن ہے جو فیزیکلی تو جن کی عمر بڑھ گئی ہے لیکن منٹلی وہ اسی طرح الیٹ اسی طرح ینگ اور اسی قسم کی ریولوشنلی سوچ ان میں آج تک ہے ان کے ساتھ تو ہو سکتی ہے باقی جو ہمارے دوست ہیں میرے ذاتی دوست ہیں لیکن میرے خیال میں اب زندگی کے اس حصے میں ہے کہ وہ کسی سٹرگل یا جدوجہہد کرنے کے لئے تیار لیے اگر یہ ہو جاتا تو سب سے بچی بات آج میں میں چاہتا ہوں ہو جائے مگر یہ کہ آپ نمبر ٹو تھے بھٹو صاحب نواز شریف صاحب کہ تو نمبر ٹو نمبر ٹری بہت سے ہیں کہیں گنجائش آپ کے لئے نہیں نکل رہی ہے آپ اپنی پارٹی کیوں نہیں بناتے یار مجھے فیننس کرا دو نہیں فیننس کے عوام اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو فیننسز کی کیا وہ ٹھیک ہے عمران خان بھی تو لگاو ہے لیکن خود عمران خان مجھ سے بہت امیر آدمی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک دھکا دینے والی بات ہے بھٹو صاحب کو میں کہہ رہا تھا ایک لاکھ نہیں ملتا تھا میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ کراچی کے سارے سیٹ بوریم بھار کے نوٹوں بھی بیٹھے تھے مجھے اگر تین مہینے کے لیے دورے کرنے کے پیسے مل جائیں پریس کانفرنسز کرنے کے پیسے مل جائیں پریس کانفرنسز فری ہے خرصہ اچھا ڈیا فری ہے فری ہے پریس کانفرنسز آپ کو اتنا ٹائم کیسے مل گیا میں سمجھتا ہوں فری ہے نا آزاد امیڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے تین چار کروڑ پر میرے پاس ہوں آئی کین لانچ پارٹی ایک مضبوط طاقت آپ اپنے آپ کو بلکل فٹ نوجوان سمجھتے ہیں بڑا یوگا وائرہ کرتے ہیں یار میں ہوں ابھی تک ذہنی طور پر بھی ہیں اور ابھی بھی اپنے آپ کو شیر پنجاب سمجھتے ہیں بھئی لوگ کہتے ہیں میں کیوں نہ سمجھوں اچھا تو یہ بتائیے وہ میرا ڈرائیور ہے وہ کہہ رہا تھا ایک سوال خر صاحب سے ضرور پوچھے گا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میں پوچھوں گا ضرور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خر صاحب ماشاءاللہ خر صاحب نے سات آٹھ شادیاں کی ہیں اب کوئی فل سٹاپ لگایا آپ نے یا قومہ ہی لگایا دعا کریں کہ ایسا نہ ہو لیکن شادیاں بھی کی ہیں اور میرے بچے بھی ابھی تک پیدا ہو رہے ہیں so there's no problem thank you